اسلام علیکم میں عمداد سمرو آج فیصلہ ہوگا پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کرپشن سکنڈل کا اور آج ہی پنجاب کی حکومت کے مستقبل کا تائن ہوگا کہ پنجاب کی حکومت کا مستقبل کیا ہے اور توشہ خانہ کا معاملہ بھی ہے ایک روز بعد یعنی اٹھارہ اگست کو توشہ خانہ کے معاملے پر عمران خان کی نااہلی کا جو ریفرنس الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیا ہوا ہے اس کی بھی ہوگی سمات اور یہ سب کچھ عمران خان سابق وزیر آزم عمران خان کے گرد گھوم رہا ہے اور ان کے گرد گھومنے والے عمران ریاض خان صاحب کا بھی معاملہ ہے وہ بھی اس وقت مشکل میں ہیں ان کو بھی اب ڈشانہ بنایا گیا ہے یوکے لیجیے یا ان کے خلاف کاروائیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور اب پہلی بڑی کاروائی ان کے خلاف جو ہوئی ہے اس سے پہلے گرفتار بھی ہوئے تھے مقدمات بھی ہوئے لیکن اب پہلی بڑی کاروائی عمران ریاض خان کے خلاف جو ہوئی ہے وہ یہ کہ ان کو ایکسپریس نیوز نے آفیر کر دیا ہے اور اس کا اعلان عمران ریاض خان نے خود اپنے ٹویٹر پر کیا اور انہوں نے بتا دیا کہ جی وہ گئے تھے اپنے ایکسپریس نیوز میں روٹین کے مطابق اپنا پروگرام کرنے اور جب وہاں پہنچے تو ان کو بتایا گیا کہ جی وہ نہیں پرو گلتی ہو گئی ہے کوئی غلط چیز چل گئی ہے انہوں نے کہا نہیں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہم نہیں آپ کو آنئر کر سکتے اب ظاہر ہے عمران ریاض خان صاحب کا معاملہ جس نحج پر جا چکا ہوا تھا تو یہ تو ہونا تھا نہیں ہونا چاہیے ہم آزادی صحافت کے قائل ہیں آزادی اظہار رائے کے قائل ہیں عمران ریاض خان صاحب سے سو فیصد اختلاف ان کے کنڈکٹ سے ان کی باتیں جس طرح کی وہ کرتے ہیں یا جو وہ ان کا انداز ہے اس سے سو فیصد اختلاف معاملہ آزادی صحافت کا نہیں بھی ہے تو اظہار رائے کی آزادی کا معاملہ ضرور ہے کہ اظہار رائے کی آزادی تو سب کو ہوتی ہے اگر کوئی قانون اور آئین سے آگے جاتا ہے تو قانون اور آئین کے مطابق ان کے خلاف کاروائی ہو اگر عمران خان کے دور میں صحافیوں کو آفیر کیا جاتا تھا تو غلط تھا اس دور میں صحافیوں کو آفیر کیا جا رہا ہے تو بھی غلط ہے یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے کہ صحافیوں کو آفیر کیا جائے ہاں اگر کوئی قانون کے خلاف فرزی کر رہا ہے تو اس کو اسی مطابق ان کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کیے جائیں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ زبانیں بند کرنا شروع کر دیں زبانیں جمہوریاتوں میں بند نہیں ہوا کرتی نہیں کی جاتی اور ہوتی تو ویسے بھی نہیں ہے زبان کس کی کہاں تک بند کر لیں گے آپ ٹی وی چینل سے آف ویئر کروا دیں گے یوٹیوب پر بیٹھ کر زیادہ محلق ہو جائیں گے زیادہ خطرناک باتیں کریں گے لہٰذا آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر لوگوں کو بولنے کی اجازت ہونی چاہیے تنقید کرنے کی اجازت ہونی چاہیے سوال اٹھانے کی اجازت ہونی چاہیے ورنہ پھر آمریتوں اور جمہوریتوں میں فرق نہیں رہ جاتا تو عمران ریاض خان میں نے جیسے کہا کہ ان کا جو کرتے ہیں وہ اب صافت نہیں ہے لیکن وہ بات گرتے ہیں ان کو کرنے دیں جس طرح بھی بات کرتے ہیں اگر کسی ٹی وی چینل کو لگتا ہے کہ بھئی اتنا باعث آدمی پروگرام ایکر نہیں ہو سکتا تو ٹی وی چینل ان کو رکھے ہی نا ایک الگ بات ہے لیکن ٹی وی چینل نے ان کو تنخابی دی ہوئی ہے ریٹنگ بھی لے رہے ہیں ان سے اور اس کے بعد پھر کہیں سے اگر کوئی دباؤ آتا ہے تو ان کو یہ کہہ کر دی آپ آف ویر چلے جائیں یا جو دباؤ ڈالنے والے ہیں ان کی بات مان لی جائے تو پھر یہ سیٹ خیر سیٹ میڈیا ہے وہ اس طرح کرتا رہتا ہے سیٹ میڈیا اور اس بار تو ابھی اس حکومت میں تو خیر اتنا کچھ نہیں ہوا جتنا کچھ عمران خان کی حکومت میں ہوا تھا وہ میں نے کل بھی آپ کو گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب کی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اٹھارہ اگست کو اظہار رائے کی آزاد صحافت کی آزادی کا دن منائیں گے اٹھارہ اگست کو اب وہ کہتے ہیں نا سو چوہے کھا کر بلی جلی حج کرنے تو خان صاحب کا یہ مسئلہ ہے خان صاحب نے میڈیا کو رگڑ کر نچوڑ کر تباہ و برباد کر کے پھین دیا اور اب ان کو خیال آ رہا ہے کہ جی زہار رائے کی آزادی زہار رائے کی آزادی عمران خان صاحب کسی قسم کی آزادی میں یقین نہیں رکھتے کسی بھی قسم کی ووڈ دینے کی آزادی میں یقین نہیں رکھتے اختلاف کرنے کی آزادی میں یقین نہیں رکھتے ہاں جو چیز ان کو سوٹ کرتی ہے پھر اس کے لئے آگے آ جاتے اور اس کے سب سے بڑے علمبردار بن جاتے ادروائز عمران خان صاحب کا بونے چار سال کا دور حکومت ان کا انداز سیاست اپوزیشن میں جانے کے بعد بھی میڈیا کے ساتھ ان کا رویہ یعنی پورا کا پورا میڈیا ان کو دکھا رہا ہے عمران خان صاحب کی تقریر سرکاری تقاریب جو تھی جشن آزادی کی وہ نہیں دکھائی جا رہی تھی ان کا بلیک آؤٹ تھا لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کہہ رہا تھا کہ ٹاؤٹ میڈیا ہے یہ بکاؤ میڈیا ہے اور وہ میڈیا جو ان کو دکھا رہا تھا تو عمران خان صاحب میڈیا صرف اس کو سمجھ رہا ہے صحافی صرف ان کو سمجھتا ہے سمجھتے ہیں جو عمران خان صاحب کے حق میں بات کریں اور ان کے خلاف بات کرنے والے ان پر تنقید کرنے والے ان سے سوال کرنے والے وہ بھی جو عمران خان صاحب کے بہت قریبی ہیں جو عمران خان صاحب کا بیانیاں اپنے پروگرامز میں بیٹھ کر آگے بڑھاتے ہیں وہ والے صحافی میں نام نہیں لیتا بہت سے ایسے ہمارے دوست ہیں ان کو بھی عمران خان صاحب انٹریو دینے سے کتراتے ہیں کیونکہ جب وہ سامنے بیٹھتے ہیں تو تھوڑے سے صحافی بن جاتے ہیں کوئی کوشش ایسی کرتے ہیں کیا کوئی ایسا سوال ہو جائے جس میں خبر نکل آئے صحافی کو چاہیے کیا ہوتا ہے کہ انٹریو کر لیا بڑی خبر آگئی کہ میں نے بڑی چیز نکلوا دی ہے تو جو بندہ صحافی جو عمران خان صاحب کی لائن لے کر چل رہا ہوتا ہے لیکن سامنے جب سوال کرنے بیٹھتا ہے تو تھوڑا سا صحافی بنتا ہے تو عمران خان صاحب کے بارے میں وہ بھی نہیں آتا تو وہ عمران خان صاحب اگر صحافت کی آزادی کا دن منانے جائیں تو پھر وہ یہی کہا جائے گا کہ سوچوے کھا کر تو خیر اچھا جی اب معاملہ ہے کرپشن کے سب سے بڑے اسکینڈل کا پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے کرپشن کے اسکینڈل کا جو ثابت ہو چکا ہوا ہے جس کے لئے انویسٹیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کاروائی کی ضرورت ہے جو پروو ہو چکا ہوا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے کس نے کی ہے عمران خان صاحب کے دور کی کرپشن کا اسکینڈل ہے پچاس ارب روپے آج تک عمران خان صاحب کہتے ہیں ٹیٹیاں لگوائیں یہ کر دیا وہ کر دیا پیسہ دو بھئی لے گئے لیکن کبھی کسی کے اوپر ثابت کوئی چیز نہیں ہوئی شہباز شریف پر الزامات تھے کہ منی لانڈرنگ کی ہے نیشنل سیکیورٹ جو کرائیم ایجنسی برطانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ دو سوا دو سال تحقیقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس ہے کوئی ثبوت نہیں ہے یہاں سے شہزاد اکبر لکھتے رہے چٹھیاں ان کو پریم پتر لکھتے رہے کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ یہ ثبوت نہیں ہے ان میں جا کر پاکستان میں پکوڑے خریدیں یہ ہوتا ہے نا جب آپ کے ثبوت جو آپ کاغذات بھیجیں کہ یہ ثبوت ہیں اور وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دے دیکھنے کے بعد کہ یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے وہ جا کر کسی پکوڑے آلوں کے دے دیں وہ پکوڑے بیچیں گے ان پر تو یہ ہوا لیکن یہ والا معاملہ جو ہے امران خان کے دور میں ہوا ہے پاکستان کی خزانے کو پاکستان کے پچاس کروڑ پچاس ارب روپے کا ڈاکہ ایک سو بانوے ایک سو نوے پاؤنڈ ملین پاؤنڈ ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کا ڈاکہ پاکستان کی خزانے کو پڑا دیار غیر نے جن کو امران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف سادشیں کرتے ہیں یہ عالمی طاقتیں ہیں نا انہوں نے پاکستان سے لوٹا ہوا پیسہ پکڑا انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک پرافرٹی ٹریکون ملک ریاض ان کے اکاؤنڈ میں کچھ لاکھ پاؤنڈ ہوتے تھے وہ بڑھتے جا رہے بڑھتے جا رہے بڑھتے جا رہے ملین آف پاؤنڈز بن گئے جب وہ ایک سو بانوے پاؤنڈز بن ایک سو نوے پاؤنڈ ملین پاؤنڈ بن گئے میں ابھی کبھی اگر ایک سو نوے پاؤنڈ waterproof نہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ایک سو نوے پاؤنڈ کیا ہوتا ہے وہ تو ملک ریاض صاحب کے لئے 5 منٹ کی 5 منٹ بھی کچھ بھی نہیں ملک ریاض صاحب کے لئے ایک سو نوے پاؤنڈ خیر اگر میں ایک خالی ایک سو نوے کیا تھا تو ملین نہیں ہوگا ایک سو نوے ملین پاؤنڈز اچانک کچانک اکاؤنڈز میں آگئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی گڑ بڑ ہے بھائی تو انہوں نے پھر انویسٹیگیشن کی نیشنل کرائیم ایجنسی نے انویسٹیگیشن کی تو پتہ چلا کہ جی ملک ریاض صاحب پاکستان میں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں پاکستان کے خزانے کو لوٹ رہے ہیں اور پیسہ جو ہے وہ لاکر ہمارے پاس لگا رہے ہیں چھپا رہے ہیں تو انہوں نے یہ ملک ریاض صاحب پاکستان کی ریاست کو بتا دیا کہ جی آپ کے لوٹے ہوئے پیسے آپ اگر واپس لے جائیں عمران خان صاحب کا دور حکومت ہے ریاست مدینہ کرپشن ایماندار دیانت دار پتہ نہیں کیا کیا وہ عمران خان صاحب نے اپنے شہزاد اکبر صاحب کو ذمہ داری دی کہ یار یہ معاملہ جو ہے ملک ریاض صاحب آپ کو پتہ بھی ہے ملک ریاض صاحب ہمارے لئے کتنے قیمتی ہیں ملک ریاض صاحب نے ہمارے کیا کیا خدمات انجام دی ہوئی ہیں ہمارے لئے تو ملک ریاض صاحب کو تو اب یہ اور پھر یہ معاملہ ڈیل کروا دو یار اور ڈیل کروانے کے بعد اور بھی کچھ ملک ریاض صاحب سے لینا ہے سنائے کہ ساری پاکستان کی ہر طرح جہاں زمین پر جہاں پتھر پھینکو وہاں ملک ریاض کی زمین ہوتی ہے تو ملک ریاض صاحب سے ہم زمین اصیب نہیں لیتے ہیں نا تو درہی صاحب کتاب سیدھا کرو تو شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ وہاں گئے ایک ڈیل کروائی گئی وہاں پر اور ڈیل یہ کروائی گی سپریم کورٹ آف پاکستان کو بیچ میں ڈالا گیا اور ڈیل یہ کروائی گی کہ یہ جو پاکستان کا پیسہ ہے یہ ملک ریاض صاحب کو سپریم کورٹ میں اکاؤنٹ میں بھیجنے دے وہاں پر سپریم کورٹ وہاں پر یہ کھیل یہ کھیلا گیا یہ دسمبر 2019 کا معاملہ ہے اور اس کے لیے وفاقی کابینہ کو اندھیرے میں رکھ کر یعنی وفاقی کابینہ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو عمران خان کے غلام جو عمران خان کے سامنے بول نہیں سکتے تھے ان کو بھی عمران خان صاحب نے لفافہ دکھایا نہیں تھا ایک خاتون نے اعتراض کیا تھا وہ بھی اس پر کے لفافے میں ہے کیا بتا دو دیں کیا ہے ان کو بھی اگر عمران خان صاحب دکھا دیتے اور کہتے ہیں اس کے اس پر دستخط کرنا ہے تو وہ بھی کر دیتی شیری مزاری صاحبہ جس طرح آج کل عمران خان صاحب کی ہر بات کو لے کر آگے چل رہی ہیں وہ امریکن سازش فیلان فیلان ترہ ترہ کی باتیں مخالف جن کے خلاف گندی گندی باتیں کرتی ہیں وہ بھی تو وہ شیری مزاری صاحب آنے بھی وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ یہ لفافہ ذرا دکھا تو دیں کابینہ کے اجلاس میں عمران خان صاحب نے آخری وقت یعنی کابینہ کا اجلاس چل رہا ہے اور اس اجلاس کے آخر میں شہزاد اکبر صاحب نے آکے عمران خان صاحب کے کان میں کچھ کہا عمران خان صاحب نے کہا اچھا ہاں ہاں یہ معاملہ تو بھول گئے تھے تو انہوں نے ایک لفافہ نکالا لفافہ نکال کر کہا کہ جی کابینہ اس کی بھی منظوری دیتی ہے تو پوچھا گیا کہ جی کابینہ اس کی منظوری یہ سارا ریپورٹ ہو چکا ہوا یہ میں پرلے تھے نہیں کہہ رہا یہ ریپورٹ ہو چکا ہوا ہے ناقابلے تردید ہے یہ اس کی تردید نہیں کہ عمران خان صاحب نے آن کی جماعت نے تو کابینہ نے پوچھا کہ سرکار یہ اب نہ ہو شیری مزاری صاحب نے کہا کہ یہ کیا ہے ارب ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کا جو معاملہ ہے اس معاملے کو تو دیکھا جائی ہے کیا کیونکہ اسٹوریز بھی چھپ چکی ہوئی تھی کہ ملک ریاض صاحب نے وہاں سے پیسہ جو تھا پچاس ارب روپے وہ پیسہ ملک ریاض نے سپریم کورٹہ پاکستان کے اکاؤنڈ میں ڈال دیا اور ایڈجسٹ کروا لیا کس پیسے کی عوض وہ جو ملک ریاض کو ساکم نصار صاحب نے کراچی میں بہریہ ٹاؤن سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بنانے کے جرم میں جرمانہ دیا تھا لگایا تھا چار سو ساٹھ ارب روپے کا تو وہ اس میں ایڈجسٹ کروا لیا یعنی سرکار کا پیسہ ملک ریاض چرا کر باہر لے گئے وہاں سے برطانیہ نے کہا کہ پاکستان کی سرکار کا پیسہ آپ واپس لے جاؤ عمران خان صاحب نے ملک ریاض صاحب کے ساتھ ملی بھگت کر کے رشوت لے کر زمینے لے کر پتانے کیا کیا ہیرے کی انگوٹھیاں لے کر نا جانے کیا کیا اب ثابت ہوگا نا یہ یہ ثابت ہو چکا کہ کرپشن ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کی ہے عمران خان نے کی ہے یہ اگر نا کی ہوتی تو وفا کی قابینہ کے جلاس میں بند لفافہ پیش نہ کرتے تو وہ پیسہ جو ہے وہ سرکار کا پیسہ وہ ملک ریاض صاحب نے جو جرمانہ ادا کرنا تھا اس میں لا کر دے دیا گیا ایڈیسٹ کر لیا گیا یعنی ملک ریاض کے پچاس ارب جو پاکستان کے ملک ریاض لوٹ کر لے گئے تھے وہ پچاس ارب ملک ریاض صاحب کو عمران خان نے دے دیا بعد میں پتا چلا کہ جی ملک ریاض صاحب نے عمران خان صاحب کو چار سو کنال زمین ایک جگہ دی ہے ایک جگہ دو سو کنال ایک جگہ دو سو کنال وہ ان کو فراغوگی کو اور بشرا بی بی کو پھر اس طرح کی قصے کہانیاں پھر وہ آڈیو بھی آ گئی کہ جی وہ ملک ریاض صاحب کی عمران خان صاحب کی ملک ریاض کی اور ان کی بیٹی کی جو آڈیو ہے کہ جی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ بشرا بی بی جو ہے ان کو پانچ کیرٹ سے چھوٹا ہیرہ پسند نہیں ہے تو وہ ہیرہ اور پلس میں انگوٹی کی قیمت وہ مانگ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے جو بھیدیں اور آپ کے دروازے آپ کے دفاتر کھول لیے جائیں گے پلوٹ سے لگی ہوئی تھی تو یہ والا جو معاملہ اس کے بعد جب یہ حکومت آئی تو اس حکومت نے وہ جو کیونکہ وہ لفافہ بند لفافہ تھا اور بند لفافہ جو ہے وہ کابینہ کا ریکارڈ بنا کر وہ رکھ دیا گیا یہ کہہ کر کہ جی یہ اپنا کلاسی فائیڈ ہے یہ قومی راز ہے قومی راز تو قومی راز کھولنے کے لیے بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب نے جاتے جاتے وفا کی کابینہ کا اجلاس بلایا تھا نو اپریل کی شام کو اور اس میں لفافہ جو تھا کلاسی فائیڈ ان کے پاس آیا تھا وہ جو اسد مجید کے خط والا امریکی سازش والا وہ انہوں نے کھولنے کی اجازت دی تھی کہ جی اس کو ڈی کلاسی فائیڈ کریں گے اس کو کھولیں گے کابینہ کی ارکان میں کو دیتا ہوں میں تاکہ وہ پڑھ لیں کہ کتنی بڑی سازش تھی کیونکہ اگر بغیر کابینہ کی اجازت کی وہ کھولا جاتا تو وہ تو پھر قومی راز وہ سیکریٹ قومی راز جو ہے وہ فاش کرنے کا جرم کا قانون لگتا ہے اس کے اوپر سیکریٹ ایکٹ لگتا ہے اسی طرح شہباز شریف کی وفا کی کابینہ نے وہ جو قومی راز عمران کا راز تھا عمران ملک ریاض کا جو قومی راز تھا عمران خان صاحب کے پاس وہ کابینہ نے اس کو کھول دیا جی کابینہ نے کہا کہ جی کھولیں منظوری دے دی اندر سے جو نکالا تو اندر سے نکلے ملک ریاض صاحب کے پچاس عرب روپے جو عمران خان صاحب نے یا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو عمران خان صاحب نے ان کو دان کر دیئے تھے بدلے میں نہ جانے کیا کیا لیا پتا نہیں کیا کیا لیا اب سوال تو یہ بھی ہے کہ جو چار کروڑ کی کوٹھی لاہور والی جو زبان پار کی جو خرچو ہے تو شاید وہ کہیں سے ہوا ہو پہلے علی مخان صاحب پہ شک ہوتا تھا تو بارال تو اب ایک معاملہ یہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے اس اجلاس میں اس معاملے کا فیصلہ ہونا ہے ایجنڈے کا حصہ ہے یہ والا معاملہ کہ بھائی اس معاملے کو آگے کہاں لے کر جانا ہے ملک ریاض پر اس حکومت میں بھی کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ڈالنا نہیں چاہتا عاصف زرداری صاحب کے پارڈنر کہے جاتے ہیں شریف براظران پر بھی ان کی بہت مہربانی ہے ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں جب کراچی میں وہ گاؤں کے گاؤں نگل رہے تھے ملک ریاض صاحب بیریہ ٹاؤن تو آپ دیکھیں کوئی پولٹیکل پارٹی سوائے وہ سندھ کے نیشنلیس جو تھے یا مختلف سویل سوسائیٹی کے لوگ تھے یا کچھ میڈیا کے لوگ بچارے جو خود میڈیا ہاؤسز تو نہیں وہ وہ خود سے ایکٹیو ہو رہے تھے اس پر وہ جو یوں کر رہے تھے کہ جی بلڈوزٹ پھر آ رہے تھے گاؤں کے گاؤں نگل رہے تھے اور لوگ وہاں پر لوگوں پر سیدھی گولیا چلا رہے تھے تو اس پر بھی کوئی پی ٹی آئی نے آواز نہیں اٹھائی مسلم لیگ نون خاموش تھی پیپلز پارٹی کی وہاں حکومت تھی انہوں نے آخر میں آ کر پھر آ کر کوئی ایکشن لیا کہ جی ایسے چم موطل کر دیا دو چار سیکیورٹی گارڈوں پر مقدمہ کر لیا ملک ریاض کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو یہ حکومت بھی کوئی ملک ریاض کے خلاف کوئی بڑی کاروائی کرنے کے موڈ میں نہیں تھی لیکن معاملہ عمران خان کی کرپشن کا ہے جو ثابت ہے ثابت شدہ اس سے بڑا ثابت شدہ معاملہ کیا ہو کہ ایک ڈیل پڑی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی اور ملک ریاض کے بیٹے کی وہ جو انہوں کو زمین دی ہے چار سو اٹھاون کے نال میرا خیال ہے وہ جو بعد میں پتا چلا کہ القادر یونیسٹی کے لیے لی تھی پہلے یونیسٹی کے نام پرتی بعد میں وہ اس میں عمران خان اور بشرا بی بی اس کے براہ راست اس میں وہ ہیں سگنیٹری ہیں تو وہ معاملہ وہ بھی آ گیا تو پھر پچاس ارب کے وزت و پتہ نہیں کیا 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 لیا ہوگا نا ملک ریاض صاحب سے تو یہ معاملہ ہے بڑا اس کا وفاقی کابینہ نے ایجنڈا میں ڈال دیا ہوا ہے آج اس کا فیصلہ ہوگا کیا ہوگا اب وفاقی کابینہ بھاگی نہ جائے آخری ٹائم پر کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ معاملہ جو جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ثابت شدہ اس لیے ہے کہ ایک چیز برطانیہ نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ پاکستان کا پیسہ ہے لے جاؤ انہوں نے واہا بھٹنڈا کر کے ملک ریاض صاحب کو واپس کر دیا یعنی ادھر سے لیا ادھر سپریم کورٹ کے اٹھارہ اگست کو جس دن عمران خان صاحب جو ہیں وہ منارے جا رہے ہیں اس کا کیا ہے وہ آزادی صحافت کا دن اسی دن موسم شانواز رانجھا نے عمران خان کے خلاف جو ناہلی کا ریفرنس دائر کیا ہوا ہے توشا خانہ کے معاملے پر کہ جی انہوں نے توشا خانہ سے جو چیزیں لین تھی وہ ڈیکلئر نہیں کی تھی اس میں اب توشا خانہ میں مطلب کمال ہے آٹھ کروڑ کی گھڑیاں بھی ہیں اس میں آہ اس میں چپلہ کے کف لنک بھی ہیں اس میں تیس پینتیس سو روپے کے ساڑھ تین ہزار روپے کے ٹی سیڈ بھی ہیں تو ترہ ترہ کی چیزیں تو عمران خان صاحب نے ڈیکلئر نہیں کی تھی اگلے سال ڈیکلئر کر دی لیکن نہیں کی تھی پہلے سال اس پر اس کی بنیاد پر کہ جی انہوں نے ڈیکلئر نہیں کی ہوئی چیزیں تو ان کو ناہل کیوں نہ کر دیا جائے ناہر کیا جائے کیوں نہ کیا جائے بلکہ ناہر کیا جائے الیکشن کمیشن میں محسن شانواز رانجہ نے یہ ریفرنس فائل کیا تھا سپیکر قومی سیمبلی نے بھی ریفرنس بھیجا ہوا تھا تو اس پر کل پرسو ایک دن چھوڑ کر پرسو اٹھارہ آگست کو الیکشن کمیشن میں ہونی ہے ہیرنگ نوٹسز گئے ہوئے فریقین کو اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اس کو دیکھے گا کہ آگے قابل سماعت ہے نہیں ہے اور کس طرح آگے لے کر چلنا ہے اگر الیکشن کمیشن میں قابل سماعت ہو گیا تو پھر نواز شریف صاحب نے تو تنخواہ جو وصول کر سکتے تھے نہیں وصول کی ڈیکلیئر نہیں کی اس پر تعایات ناہل ہو گئے تو یہ معاملہ عمران خان صاحب کے پیچھے اچھا اور معاملہ ہے پنجاب کی حکومت کے مستقبل کا مختصرا الیکشن کمیشن آف پاکستان آج سماعت کر رہا ہے چودری شجاعت صاحب کی اس درخواست کی جس میں چودری شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ مجھے کامل علی آغا اینڈ کمپنی نے ایک جالی اجلاس بلا کر مجھے اور تاریخ بشیر چیما کو عدو سے ہٹا دیا ہے حالانکہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا نہ کوئی ہماری مجلس سے عملہ ہے نہ یہ ہمیں ہٹا سکتے ہیں ہم مرکزی ہیں یہ صوبائی ہیں تو ہمیں ہٹا ہی نہیں سکتے تو لہٰذا ان کے اقدامات کو انہوں نے چیلنج کیا تھا اقدام کو الیکشن کمیشن نے پچھلی سماعت پر کہا تھا کہ جی آپ صدر برقرار ہیں اور آج کے لیے الیکشن کمیشن نے نوٹسز کر دیئے تھے فریقین کو ظاہر ہے باقی جو فریقین ہیں اب اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ جو چودری شجاعت صاحب کو صدر برقرار رکھے وہ جو الیکشن کمیشن انہوں نے اجلاس کیا تھا اسے جلاس کی کاروائی کال حضم کر دے گا اگر الیکشن کمیشن تو پھر چودری شجاعت صاحب اور اتحادی جو ہیں وہ پنجاب میں نیا پارلیمنی لیڈر مقرر کریں گے پارٹی کا مسلمی قائد عظم کا کسی نہ کسی کو ملا دیں گے اپنے ساتھ یا پھر نہیں بھی ملائیں گے تو تحریک ادام اعتماد اعتماد کی ووٹ ٹائپ کی کوئی چیز کریں گے اور اس کے بعد پارٹی کو انسکشن دے دیں گے کہ ہم نے تحریک ادام اعتماد میں اعتماد کی ووٹ میں ووٹ نہیں دینا یا تحریک اعتماد کو سپورٹ کرنا ہے تو اس صورت میں پھر دوبارہ نیا کٹا کھولے گا تو پنجاب حکومت کا مستقبل کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے ساتھ ہے جو چودری شجاعت صاحب کی پیٹیشن پر ہونا ہے اور آج اس کی پہلی سماعت ہے باز آپ پہلے تو انہوں نے اس نے دے دیا تھا یا چودری صاحب کو کہا تھا کہ آپ سولہ تک ستر برقرار ہیں اور اس کے بعد آگے فیصلہ کریں گے تو اس کا فیصلہ مستقبل کا فیصلہ اسی فیصلے کے ساتھ ہے پنجاب حکومت کا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ